اسلام علیکم ویلکم ٹو جرمنی فیملی ٹی وی امید ہے جی آپ سب لوگ خیروہ آپ کت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں شاد و عباد رہیں آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے گروسری کرانے کے لیے یہ ہیں جی ٹرولیز جن کے اندر ہم رکھیں گے اپنی شاپنگ اور اس کے بغیر جانا اللاؤڈ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے جی ہاتھ سینٹائزر اور اب چلتے ہیں جی ہم اندر انٹر ہوتا ہی سامنے ہے جی یہ فنڈنگ مشین جس میں ہم ڈالتے ہیں حالی بوتلیں اور اس سائٹ پر پڑے ہوئے ہوبصورت سے پھول میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھاؤں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب چلتے ہیں ہم اپنی بوتلوں کی طرف ان کو ڈالیں گے ہم مشین کے اندر مات کو میں نے بولا ہے ڈال دو تو وہ ڈالنے لگیا تو اس میں ہم ڈالتے جائیں گے بوتلیں اور اس کے جو پیسے ہوں گے نہ ان پے نہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے ایک تو یہ جاتے ہیں غریب لوگوں کے لیے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے انہوں نے شپینڈے شپینڈے کا مطلب ہوتا ہے یا غریبوں کے لیے اور دوسرا آپ جون سے پیسے ادھر سے ریسیو کر سکتے ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ جون سے محولیاتی علودگی سے بچنے والا ہے یعنی جو کچھرا ادھر ادھر لوگ پھینک دیتے ہیں اس سے بندہ بچ جاتا ہے ادھر سے آپ کو یہ مل جائے گی قویٹوں جو کہ آپ نے کاؤنٹر پہ دینی ہے تو آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے جو پانی کی قیمت ہے نا ادھر 19 سنٹ ہے انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ادھر آپ کو پانی نظر آئے گا جو پانی کی قیمت 19 سنٹ ہے اور اس بوتل کی قیمت جون سے ہے نا 25 سنٹ ہے یعنی کہ پانی سے مہنگا اس کا فانڈ ہے اس لیے لوگ جون سے ہیں بوتلیں سنبھال کر رکھتے ہیں اور پھر اس مشین میں آپ آکے ڈالتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اور اس طرح بہت زیادہ جون سے ہے محول علودگی سے بچ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی پہلے ہم تھوڑی سی آپ کو اس کی لک دکھاتے ہیں کہ ادھر کیا کیا آویلیبل ہے اور یہ دیکھیں اس ٹور میں یہ ہے کہ آپ کو ویکلی جونس ہے نا ڈیفرنٹ چیزیں دیشنے کو ملتی ہے فیل وقت یہاں پہ سینڈلز آئے ہوئے ہیں سلیپر آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹ کے لگا ہوئے ہیں ناؤ ایرو نوینو نوینسش یعنی نائنٹی نائن کا جو ریڈ شیلڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو پرائز ہے یہ پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے یہ سلیپر ہے جرمنی میں پورے جرمنی میں گروسری کے صرف چار یا پانچ ہی بڑے سٹور ہیں جو ہر شہر میں اویلیبل ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ یہ محلے کی دکان ہے یہ شاجی کی دکان ہے یہ پولے کی دکان ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لیڈل ہے اس وقت میں لیڈل میں ہوں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بسترے یعنی یہ بیٹ شیٹیں ہیں تکییں ہیں اور ایسی چیزیں آئے ہیں یہ ویکلی ہر ویک میں جو ان سے یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں اور سامنے جی تینوں جو ان سے ایکیں ہیں ان کے اندر فریج ہے یہ دیکھیں فریج میں آپ کو مکھن ملے گا جو ان سے دہی ملے گا دودھ ملے گا یہ والی چیزیں ادھر اویلی بن ہیں اور میں کہہ رہی تھی کہ جرمنی میں صرف چار یا پانچ دکانیں ہیں جو پورے جرمنی میں ہر شہر میں وہ ہی ہیں جیسے لیڈل ہے تو وہ پورے جرمنی میں لیڈل ہی ہے اور اگر آرڈی ہے تو پورے جرمن میں آرڈی ہے اس کے علاوہ کسی مہلے والی دکان نہیں اویلی بل ہے یعنی ایک ہی دکان جو ان سے ہے نا سارش سیٹیز میں وہ ایک ہی نام پہ آپ کو ملے گی اور یہ جی ہے ہاسل نوس ہاسل نوس کہتے ہیں اردو میں مجھے نہیں پتا کیا لیکن اس کی بنتی ہے چوکلٹ نوٹیلا کو تو آپ جانتے ہوں گے اس کے ساتھ بنتی ہے نوٹیلا اور یہ جی باداموں کا پورڈر ہے اور یہاں پہ آپ کو ثابت بادام بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ جی آٹا چینی اور اس کے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں ادھر انڈے لیکن دیکھیں کی پیکنگ وغیرہ کتنی اچھی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو آٹا جونس ہے وہ جونس کا بھی مل جائے گا بیو بھی مل جائے گا بیو بولتے ہیں نتھو ور آٹا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں دیسی وہ والا اور یہ دیکھیں ہماری تازی تازی سبزیاں ٹماتر کتنے پیار ہیں اور یہ جی بی بی ٹماتر ہیں اور یہ ہے جی پپریکا 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 کو بولتے ہیں جی شملا میرچ وہ تو دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا چلیں تھوڑی تھوڑی ساتھ میرے جرمن بھی سیکھ لیں یہ ہے جی مائس ورف چھلیاں اور یہ ہے پالک پالک کو بولتے ہیں جی جرمنی میں شپی ناٹ شپی ناٹ بول کے دکھائیے گا اور یہ جی پیازوں کے اوپر والے چھلکے چھلکے نہیں وہ گھاس یہاں پہ وہ بھی پکائی جاتی ہے اور یہ ہے جی مولیاں اور یہ ہے پھلیاں اور اس کے ساتھ ہیں جی یہ بیبی گاجریں جو کہ چھوٹے بچے سنیک کے طور پر کھاتے ہیں یعنی ایسے پکڑی کھالی اور یہ ہے جی جرمنی کے عام ان کی تو کیا ہی بات ہے نا یہ تو سخت ہوتے ہیں اور ان کا مزہ پاکستان کے عام جیسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور جو پاکستان کا عام ہے وہ تو بادشاہ ہوا نا یہ وزیرہ بچارہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ کافی سخت ہوتا ہے اس میں ریشے وغیرہ بھی نہیں ہوتے اور یہ اس سائیڈ پہ ہے جی کوسمیٹک آپ کو شیمپو ملیں گے سابون ملیں گے ہر چیز ملے گی یعنی کہ آپ کو کسی دوسرے سٹور میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ایک سٹور میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی اس کی ایک نا ویر بونگ بھی دیتے ہیں جس میں یہ ویکلی جونس ہے نا نارمل یہ والی چیزیں تو ہمیشہ کے لیے ہیں لیکن جو جوتے کپڑے اور گھر کی چیزیں وغیرہ نا وہ منیو جونس ہے نا ان کا ویکلی چینج ہوتا ہے اس کی جونس ہے نا یہ ویکلی اخبار آپ کے گھر میں آرام سے پہنچا دیں گے یہ ہے جی سابون اور ہم چلتے ہیں جی آپ دوسری سائیڈ پہ جہاں پہ آپ کو دکھائیں گے ہم آئس کریم فریزر کی چیزیں اور یہ دیکھیں جی آئس کریم ہے گرمیاں سٹارٹ ہیں سیل 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 لگ گئی ہے اکثر چیزوں کے اوپر انہوں نے ریڈ شیل لگائی ہوتی ہے بندیں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تھوڑی عرصے کے لیے یہ چیز ہے لوگ پاکلوں کی طرح حریدنے لگ جاتے ہیں لیکن وہ چیز تھوڑے عرصے کے لیے دھوڑے ہی نہ ہوتی ہے اس کی پرائز بھی سیم ہی ہوتی ہے یعنی نارمل روٹین میں بھی وہی پرائز ہوتی ہے اور ویسے بھی اور یہ ہے جی پیزے وغیرہ اور جو ڈسکاؤنٹ والی چیزیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ 20% 10% اتنا ڈسکاؤنٹ اور جس پہ حالی ریڈ شیلد ہے اس کی پرائز سیم ہی ہوتی ہے لیکن صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور یہ جی بہت ہی مزیدار قسم کی آئیس ہے اور یہ ہے جی سبزیاں وغیرہ جو فرائی پین میں بنای جاتی ہیں یہ ہے جی فیش 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 ہوگی ہے سٹارٹ یہ دیکھنا ہے اس ریڈ شیلد کے اوپر جن سے ڈسکاؤنٹ نہیں ہے یہ صرف انہوں نے لکھ کے لگایا ہوئے کہ ایکس ایکس ایل یعنی کہ بڑی بڑی مچھلیاں آئی ہوئی ہیں اس دفعہ اور یہ سٹار فیش ہے شاید یا جھیں گے وغیرہ بھی ہیں یہ دیکھیں مجھے تو وہی لگ رہی ہے یہ اکٹروپرس وغیرہ جن سے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں اور ادھر آپ کو بہت سیادہ فیش کے جن سے ملیں گے گوشت بھی نظر آئے گا میں بھی آپ کو بتاؤں گی گوشت کیسے یہ لوگ فریز کرتے ہیں اور یہ والی جونسی فیش ہے یہ کچھی کھائی جاتی ہے یہ بلکل یہ سب سے مہنگی فیش ہے یہ اسے لکس بولتے ہیں یہ دیکھیں کافی بڑی ہے اور یہ بلکل یہ کافی زیادہ پیسیز اس کے اکٹھے جڑے ہوئے ہیں تو آپ اسے اتار کے جسنا پیاز کا ایک چھلکہ اتارو اتنی پتلی سی ہوتی ہے دیکھیں تیرہ ایرو کی ہے بارہ ایرو اور ففٹی نائن سینٹ کی تقریبا تیرہ ایرو بھی بنتی ہے سب سے مہنگی ہے اور پچھی کھانے والی پکانے والا سین نہیں ہے اور یہ ہے جی گوشت یہاں پہ گوشت کے جونس آپ کو ایسے بڑے بڑے پیس ملیں گے پانسو گرام کے جونس ہے اس طریقے سے اور یہ اس کی پرائز ہیں اور یہ جی زلامیاں ووست وغیرہ لیکن یہ ہے کہ ایدھر کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے سوائے فش کے جو ہم لوگ کھا سکتے ہیں اور یہ جی سب سے فیورٹ وہ بھی بچوں کی یہاں پہ آپ کو جونس ہے سنیک ملتے ہیں بسکٹ ملتے ہیں اور چپس جو بڑے بچے سب کی پساند کی ہوتے ہیں پرنگل پرنگل بچے بہت زیادہ پساند کرتے ہیں پتہ نہیں میں کیا خاص بات ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے سارے جو ان سے سائز ہیں ایک جیسے ہیں اور یہ جو لیڈل کی اپنی پرنگل ہے دیکھیں اس کی قیمت ایک ہے رو انیس سینٹ ہے اور جو انٹرنیشنل پرنگل ہے یہ ہے جی انٹرنیشنل پرنگل اس کی قیمت دیکھیں ٹو ففٹی نائن ہے لیکن مجھے تو لیڈل والے کا زائکہ اس سے بہتر لگتا ہے لیکن مجھے دونوں ہی نہیں پساند لیکن بچوں کو بہت پساند ہے پتہ نہیں کیوں مجھے تو یہ اپنے دیسی چپس ٹائپ کے پساند ہے یہ نمک والے سپیشلی یہاں جو انسا پاپرکا والے اور یہ جی ڈرائی فروٹ ہے سارا ہی درائی فروٹ ہے ہر طرح کا آپ کو مل جائے گا خوشک میوہ یعنی یہاں پہ پورا سال چیز اویلیبل رہتی ہے چاہے سیزن ہے چاہے سیزن نہیں ہے ہر چیز آپ کو اویلیبل رہی اور اس کے ساتھ ہماری شاپنگ ہوتی ہے ہتم اور ہم چلتے ہیں کاؤنٹر کی طرف اور پھر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا حریدہ ہے وہی آج یہاں سے چلتے ہیں آپ کاؤنٹر پہ دکھانے کا نہ تو ٹائم ہے اور نہ یہ لوڈ ہے اس لیے میں نے کہا آپ کو گھر جا کے دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا لیا ہے یہ ہے جی ادھر کی سپیشلی روٹیاں کہہ سکتے ہو آپ اسے اسے ہم لوگ ادھر بروچن بولتے ہیں اس کے اوپر جون ساتھ جون لگے ہوئے ہیں جو کھانے میں جون بھی ہیں دل بھی ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں لیکن بچے یہ پساند کرتے ہیں یہ سکی سڑی بروچ مجھے بالکل بھی نہیں پساند ہے بہت ہی خوشک ہوتی ہے لیکن جرمنوں کے بچے بھی کھاتے ہیں میرے بچے بھی کھاتے ہیں اور یہ ہے جی مینگو اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایپل بھی لیا ہے ایپل کو جرمنی میں بولتے ہیں افل اور مینگو کو بولتے ہیں مانگو یاد کر لیں آپ بھی اور یہ ہے جی آڑو یہ سخت والے ہیں ان کا ذائقہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے میٹھا لیکن اچھا لگتا ہے سخت ہے اور یہ والے جون سے بلکل نرم ہے اور ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے میٹھا اس کے ساتھ یہ جی ٹیڈی ٹیڈی چپس ہیں یہ نمک والے جسنا پاپڑ نہیں ہوتے تھے پاکستان میں وہ اور یہ ہے جی کرونا ٹیسٹ یہ تو گھر میں رکھنا ضروری ہے ادھر تو اور اس کے ساتھ ہی یہ پڑی ہوئی ہے جی چوکلیٹ چوکلیٹ کا سنیک ہے یہ شہد کا بنا ہوا اور یہ جی گمی بیچن بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ساری گمی بیچن جون سے ہلال نہیں ہوتی ان میں شوائن کے جلاتین نہیں ہوتی ہے لیکن یہ والی جون سے یہ ویگان ہے اس پہ بھی دیکھیں لکھا کہ ویجی ٹاریش ہے یہ یعنی سبزیوں کی بنائی ہوئی ہے اس میں کوئی گوشت وغیرہ کی چربین جانوروں کی نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹافیاں ہیں اور اس میں ویٹامین ہیں سارے یعنی دوائی کی دوائی اور ٹافیوں کی ٹافیاں اس میں سارے اوریجنل ویٹامین ہیں اے بی سی ڈی ای جو بھی ہیں سارے آپ کو اویلیبل ہیں اس میں اور یہ ہے جی چیز چیز کو ہم بولتے ہیں جرمنی میں چیری کو اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہی جونس ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کٹے کٹائے بادام اور یہ جی روست ہوا نمک لگا واپس تا اور یہ ہے جی کوکونیٹ پاوڈر پاوڈر سے تھوڑا سا موٹا ہے لیکن یہ سویڈ ڈیش پہ ڈیکوریشن کی کام آتے تو کافی اچھا ذائقہ بھی اس کا اور یہ ہے جی موپلی وہ بھی چھلی چھلائی نمک لگی ہوئی روستو یوی پورا ایک کلو کا پیکٹ ہے یہ دیکھ لیں جی ذرا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ پورے ہزار گرام کی ہے یعنی ایک کلو اور یہ جی چوکلیٹ ملک ہے یہ اماعت کو بہت پسند ہے آئس کافی اور یہ ہے جی کشمش ہمارے ادھر کشمش کالی کلوٹی ہوتی ہے دیکھیں ذرا مجھے لگا تھا یہ کالے انگوروں کی ہے لیکن تصویر تو اس پر بز انگوروں کی ہیں پتہ نہیں پھر کیوں اتنی کالی ہے البتہ یہ ہے جی سبزیاں چائنیز دیکھیں یہ بھی کٹی کٹائی فریز ہوئی ہے ہے نا ویسے یورپ کے مزے ہر چیز کٹی کٹائی چھلی چھلائی رام سے ویلیبل ہو جاتی ہے اور یہ ہے جی ہمارے ناشتے کا سمان چوکلٹ مسلی اور یہ دیکھیں یہ ہے ٹک 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 یہ بھی انٹرنیشنل ہے اور مجھے بلکل بھی پساند نہیں ہے اماد کو پساند اور یہ ہے جی بادامو کا پاؤڈر اور یہ ہے میگنیٹ یعنی فریج پہ لگا دوں کوئی بھی سیٹل کے ساتھ تو رام سے وہ سیٹل چپک جاتی ہے نا سات اور کوئی نشان وغیرہ بھی نہیں پڑتا اور یہ ہے جوسیز یہ بھی ملٹی ویٹامن جوسیز ہے اور یہ بھی جوس ہے اور یہ دودھ ہے باتے کرتے پتہ ہی نہیں